سپا نیتا شففال سنگھ یادب نے سوامی پرساد مورے کے بیان کو بتایا ان کا نیجی ماملہ انہوں نے کہا ہم لوگ بھگوان رام کو اور کرشن کے آدیشوں پر چلنے والے لوگ ہیں اور بھگوان رام کو بیچنے والے باجپا کے لوگ ہیں لوگ جوڑ رہے ہیں اور سماج بھاتی پارٹی کے پیچھے اتنا جن سمور اکھٹا ہو رہا ہے اور بھاتی جنتہ پارٹی کے خلاف ماحول بن گیا ہے اور آگے آنے والے چناؤں میں بھاتی جنتہ پارٹی کو اس پیدے سے بھگانا ہے اور سماج بھاتی پارٹی کو لانا ہے جس طرح سے صحابی پرساد مورے نے ایک بیان دیا رام چاریت مالات کو لکھے کہ اسے پیان ہو جانا چاہیے کیا لگتا ہے آپ کو اس کا کیا پربھاو اور کیوں دیا گیا دیکھیں وہ ان کا بیقتیت بیان ہے پارٹی کا بیان نہیں ہے اور ہم لوگ تو بھگوان رام کے عادتوں پر چلنے والے لوگ ہیں تو ان کے بیان پارٹی کا بیان نہیں ہے تو پارٹی کا بیان تھوڑے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ بھگوان رام اور پیشن کے عادتوں پر ہم چلنے والے لوگ ہیں اور چل رہے ہیں اور ہم نے وہاں کہا تھا رب کو لذیر صدا چلے آئی بچن جائیں پر بچن نہ جائیں کیا بھاتچی جنتہ پارٹی کے لوگ چل رہے ہیں بھگوان رام کے عادتوں پر watching بھگوان کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھا یہ تو بھگوان رام کوئی بیچ رہی ہیں ہم لوگ بھگوان رام کے عادتوں پر چلنے والے لوگ ہیں اگوان کرسن کے عادثوں پر چلنے والے لوگ ہیں ان کا بیان پارٹی کا بیان نہیں ہے سپرساد مہنے نے کہا ہے کہ اب اس بار جو ہے جس طرح سے پہلی چناؤں میں آپ کا سامنا کرنا بہتا ہے ویسی سوار زاری پارٹی کو جنتہ نے کہا ہے دیکھیں بڑ پولے ہیں آئے تھے ہمارے جسوانگر میں ابھی آئے تھے مہنپوری کے لوگ سوا کے چناؤں میں تاکھا میں آئے تھے اور ہمارے چھت کی جنتہ نے ان کو سبق سکا دیا ہے اور آگے بھی ہم انہیں بتائیں گے کیسے چناؤں لڑا جاتا ہے اور اسی طریقے سے جس طریقے سے ابھی مہنپوری لوگ سوا میں ان کو سبق سکایا ہے اور آگے چل کر کے ہم اسی طریقے سے انہیں جس طریقے سے مہنپوری سبق سکایا ہے اسی طریقے سے اس طرح دیس کی جنتہ اور ہم بتائیں گے کیسے چناؤں لڑا جاتا ہے